موسیقی برے کے بعد پھر ایک بار آپ خدمت میں حاضر ہیں وٹس ایپ ٹیکس میسجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگا اجازت ہے بسم اللہ پہلا سوال ہے سلام علیکم میں محمد علی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جنابت کی حال میں کپڑا کیا انسان پاک کر سکتا ہے یا کسی کو کھانا بنا کے دے سکتا ہے کوئی مذاقع نہیں دے سکتا ہے السلام علیکم میں بجنہ اور یوپی سے بول رہا ہوں جیسے کہ وزیفہ ہے چالیس دن اگر کوئی کر رہا ہے اور خاتون بیچ میں نجیس ہو جاتی ہے تو کس طرح سے پورا کرے اسے وہ عمل کرتی رہے ہیں نماز میں پڑھیں جی سلام علیکم جناب میں ان دور سے ہوں ہمارا یہ سوال ہے کہ ہماری بہن نے جو اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ رشتہ ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں شراب پیتے ہیں بہن کو بہت سمجھا ہے لیکن مان نہیں رہی ہے دیکھیں شرابی ہونا قطعا شریعت میں جائز نہیں ہے شراب پینا ہی جائز نہیں ہے شرابی ہونا اس سے بتر لہٰذا ان کی بہن کو چاہیے کہ ایسے سے شادی کریں جو حکم خدا مانتا جب حکم خدا مانے گا تب جو ہے اسی کہے کے اوپر بیوی کا بھی احترام کرے گا منہ جب شراب پی کے آئے گا تو جب مارے گا پیٹے گا گالیاں دے گا اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ اے کاش ہم نے شادی نہ کی ہوتی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے افراد سے شادی نہ کریں بلکہ کوئی بھی شادی نہ کریں کسی کے گھر میں بھی اگر یہ جائیں تو ان سے شادی نہ کی جائیں تاکہ ان کا بائیکارٹ جب ہوگا تو انہیں ہوش آئے گا کہ ہمارا ایک عمل ہم کو زندگی میں کتنی ٹھوکریں دے رہا ہے شکریہ سلام علیکم علیکم سلام میں کنیس پاتمہ رزوی میں اردو میں ترجمہ کتا جاؤں کہ یہ چوالیس سال کی علیگر سے اور بیوہ ہیں ان کے ہزبنڈ دوہزار نو میں انتقال ان کا ہوا کینسر تھا ان کو پیتالیس سال کی عمر تھی ان کی سترہ سال کی ایک بیٹی ہے یہ نرسری سکول میں ٹیچر ہیں چودہ ہزار کی ان کی سیلری ہے جو کہ ان کی اور ان کی بیٹی کے لیے کافی ہے لیکن یہ کچھ بچا نہیں پاتی ہیں اور یہ ان کے شوہر کی انشورنس کا کچھ رقم ان کو ملی ہے تو خمس کس طرح سے نکالے کیا اس پیسے پہ جو شوہر کا انٹریسٹ اس کا پیسہ ہے لائف انشورنس کا پیسہ ہے اس پہ بھی خمس ہے ان کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو کس طرح سے خمس نکالے جو رقم ہے ان کو انشورنس سے ملی لائف انشورنس سے بس اسی کو اور ان کے پاس جو بھی ایک روپیہ دو روپیہ دس روپیہ دس روپیہ جو بھی بچتا اس پہ تو خمس نکال دی جب انہوں نے کہا نہیں بچتا ہے تو نہیں بچتا اگر بچتا ہے جسا آپ فرما رہے ہیں کہ دس روپیہ بھی بچے تو اس کے اوپر دو روپیہ خمس کا باجی ہے ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حج بدل اپنے شوہر کی طرف سے خود کر سکتی ہے ان کی بیٹی کر سکتی ہے مسائل ہے جو مناسق کے حد سے باخبر ہو کر کر سکتی ہے بچتا ہے کہ ان کے شوہر پر بھی واجب رہا ہو اگر شوہر ہی پر واجب نہیں تھا تو جیسا کہ انہوں نے بھی کہا ان کے پر تو کچھ ہے بھی نہیں لہذا اگر شوہر پر واجب نہیں تھا تو ان پر بھی واجب نہیں ہو بچتا ہے جمعہ دن آزان کے بعد خدبہ شروع ہو جاتا ہے تو زہر کی نافلہ کب پڑھیں جبکہ نافلہ کا ٹائم اول وقت سے شروع ہوتا ہے اور زہر سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے جبکہ جمعہ کی آزان کے بعد خدبہ اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے یہ مالکِ اشتر رضوی لکھنوں سے سوال کر رہے ہیں قبلِ زوال بھی شروع کر سکتے ہیں اور قضا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں شکریہ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سلام علیکم میرا سوال ہے کہ میری بہین کی شادی کو چار مہینے پہلے ایک ہوئی تھی یہ دوسری شادی تھی پہلی شادی میں خلا سے طلاق ہو چکا تھا اور پہلے والا آدمی فیزیکل فٹ نہیں تھا اس وجہ سے دوسرا انہوں نے شوہر کیا دوسرا شوہر بھی جو ہے وہ نہیں کماتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے اور بہین جو ہیں گورنمنٹ ٹیچر ہیں بولتا ہے کہ پروپرٹی میں بھی میرا نام لکھوا اپنے اور دس ہزار پہ بھی مانگتا ہے جبکہ دے چکی ہیں سسٹر سے لڑتا ہے بولتا ہے مجھے طلاق چاہیے اور تم مجھے خلا طلاق دو اور صرف پیسے کا لالچی ہے اور بہت برے سلوک کرتا ہے کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں شوہر اگر مطالبہ کر رہا ہے پروپرٹی وغیرہ کے اوپر نام لکھا جائے تو قطعہ نہ لکھیں اس لیے کہ اس طرح کے افراد صرف لالچی ہوا گئے اور بہتر یہ ہوگا کہ اس مسئلے کو مقامی عالم دین کے پاس دے جائیں اور وہاں ان سے ساری صورتحال بیان کریں وہ طرفہیں ان کو بلا کے سنیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں بہت بہت شکریہ سلام علیکم میں سیدہ نایاب زیدی جائپور سے ہوں میرا سوال ہے کہ میرا بچپن سے خواہ ہے کہ میں انڈیا نارمی میں ایک ومن آفیسر جوائن کروں ایڈوکیشن کور میں اور اس کے لیے محنت بھی کرتی آ رہی ہوں تو کیا میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ کر سکتی ہوں دیکھیں ملٹری کی سرویز بڑی مشقت اور زحمتوں والی ہوتی ہے اس میں مختلف جگہوں کے اوپر سنسان علاقوں کے اندر پہاڑیوں پر جانا پڑتا بہتر یہ ہے کہ یہ میڈیکل میں ٹرائی کریں اور یہ راہ وہ ہے جس کے اندر خدمت خلق ہو رہی ہے وہ راہ بھی ایسی ہے جس میں خدمت خلق ہوتی ہے جیدہ بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں آسان پیشے کو خیار کریں بہتر شکریہ سلام علیکم میرا سوال ہے کہ میری ماں سیدانی ہے میں غیر سید ہوں کیونکہ میرے والد غیر سید ہیں میری ماں کی حالہ ٹھیک نہیں ہے میری بھی حالہ ٹھیک نہیں ہے میری بیٹی زکاة نکالتی ہے تو کیا میں وہ زکاة اپنی ماں کو دے سکتی ہوں نہیں سیدانی کے اوپر زکاة حرام ہے السلام میرا نام خوزیم ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ سورہ مضمل پڑھو خدا آپ کی مشکل آسان کرے گا اور آپ کی حاجات پوری کرے گا میرا سوال ہے کتنے دن پڑھنا ہے یہ سورہ نماز عشاء کے بعد گیارہ مرتبہ مسلسل پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس کی برکس سے سورہ مکمل ہو جائے تو اسے پیغمبر کی خدمت میں حدیعہ کر دیں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ان کے آثار ان پر آثار سوروں کے ظاہر ہونے لیں انشاءاللہ اسلام علیکم علیکم السلام آئم پروم پاکستان یہ پاکستان سوال ہے میرے گھر میں سالوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے ہماری دو چچیاں ہیں پہلے جھگڑا کر کے انہوں نے ہم کو چاروں بہن بھائیوں کو پھپی اور دادا کو گھر سے جھگڑا کر کے نکلوا گیا اب کرائے کے مکان میں ہم رہ رہے ہیں الگ رہنے پر بھی چچیوں کو سکون نہیں کام کئی جھگڑا ہمارے ساتھ الگ اور خاندان میں الگ کرتی رہتی ہیں سب کو لڑواتی رہتی ہیں ہمارے چچا نے ہمیں فل سپورٹ دی مگر اب ہمارے پاس اپنا گھر نہیں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور کرایا بہت زیادہ ہے اور ہزاروں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے رات میں میں ٹینشن میں ہوتا ہوں طبیت صحیح نہیں رہتی اس کی کوئی دعا یا مشکل کی کوئی آسانی بتا دیں آپ کا پروگرام مسائل زندگی میں دیکھتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے اس میں کوئی سوال کا جواب اگر آپ دیتے ہیں دیکھیں مالی مشکلات کو پرطرف کرنے کے لیے دو سورے ایک جمعہ کی دن پڑھنا ہے سورہ مبارکہ صافات اور دوسرا سورہ ہے سورہ واقعہ جس کو ہر روز سوتے وقت یہ پڑھیں اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک نماز ہے جو جمعہ کی دن پڑھنی ہے جس کی پہلی رکت میں سورہ ابراہیم الحمد کے بعد ہے اور دوسری رکت میں سورہ حجر ہے اور یہ چودہ ماہ پارہ اس کے پہلے کا سورہ یہ تین عمل یہ اگر کرتے رہیں تو مالی مشکلات بالکل برطرف ہو جائیں انشاءاللہ اور وہ نماز مل جائے گی صحیفہ نماز میں صحیفہ نماز پاکستان میں موجود ہے اور بکتی ہے لہذا اگر وہ چاہیں تو کراچی سے بھی لے سکتے ہیں لاہور سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام مولانا جعوید بھائی میں چھ سال دبائی میں کام کرتا تھا میں ایک سال سے کام ڈھونڈ رہا ہوں مگر میرے دماغ میں صرف بزنس کرنے کا خیال ہے مگر میرے امیوں اور سبھی خاندان والے کہتے ہیں کہ بزنس ہمارے خاندان کو راست نہیں آتا میرے ابو مرہوم وہ بھی بزنس کرا کرتے تھے میری فیملی اب بیوی کے کمائے پر پل رہی ہے مولانا جعوید بھائی میرے لئے کوئی علاج بتا دیئے دیکھیں یہ تصور اور تباہم ہے وہم ہے کہ ہمارے گھر میں بزنس راس نہیں آتی در حقیقت تعقید رسول اللہ کی اور اہل بیعت کی یہی ہے کہ بزنس کرو تاکہ تمہارے مالی حالات بہتر ہوں اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہودیوں کا کیا حال ہے یہودی تجارت کی دنیا میں جس قدر آگے ہیں اتنا شاید ہی کوئی دوسرا وہ غلط تجارت میں کوئی آئے بھی نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو اور بارہ اہمہ تاہرین علیہ السلام کو بھیجا اس کے بعد میں ہمارے حضور کے بعد میں اور کوئی نبی کیوں نہیں آیا کیونکہ نبی کے اب ضرورت نہیں تھی اب امام کی ضرورت تھی چونکہ احکام الہیہ قرآن کی شکل میں سب آ چکے تھے اب وہ اس کے مفسر کی ضرورت تھی لہذا بطور مفسر مبین بیان کرنے والے اللہ نے ایمہ تاہرین کو بھیجا اور اس کے آخری فرد آج بھی باقی اسلام علیکم میرا نام فیروس خان ہے میں کناٹکہ سے ہوں میرا جوب کا پرابلم ہے پلیز میرے لئے دعا کرو اور ویزا سٹم ہونے والا ہے لیکن کوئی پرابلم نہ آ جائے اس کے لئے کچھ بتا دیئے قرض بہت ہو گیا ہے کوئی وضعہ بتا دیئے پرائیڈے نائٹ آپ کا پروگرام دیکھا مجھے بہت اچھا لگا بہت شکریہ یہ بھی ایسا کہیں کہ جس قدر کسرس سے ہو سکے سلوات پڑھیں دن میں کم سے کم بیس تسویر سلوات پڑھیں تاکہ ان کے رسل رسل میں ہو سکتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام ایک سوال ہے کہ ہم دو بھائی ہیں میرے والد نے اپنی زندگی میں گھر کو دو حصے برابار کر دیئے تھے کہا جب ہم تم دونوں میں نہ بنیں تو یہاں بیچ میں دیوار اٹھا لینا بعد میں کچھ ایسا ہی ہوا جو ہم نے دیوار اٹھانا چاہا تو میری والدہ نے ناراض ہو کر کہا کہ ہم پورا مکان بڑے بیٹے کو لگ دیں گے تو کیا والد نے دیا ہے وہ مکان ماں بیٹے کے حق تلفی کر سکتی ہیں یا ایک ہی بیٹے کو دے سکتی ہیں ماں خود اس کے اندر حصے دار ہیں ان کا خود آٹھویں حصہ ہے وہ دوسرے کے حصے کے لیے کوئی فرمان جاری نہیں کر سکتی بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام یہ نور جہاں منگلور کرناٹا کا سے ہیں ان کا سوال ہے کہ نارڈیس پیپل یوزنگ موبائل ایپس اباؤڈ قرآن یہ فرما رہی ہے کہ موبائل میں جو ایپس اور اپلیکیشنز ہوتے ہیں اس میں قرآن مجید اور دوسرے احادیث وغیرہ یا احمد تاہری علیہ السلام اسمہ الہی ہوتے ہیں تو کیا عورتیں یا مرد بھی یہ عورتوں کے لیے سوال کیا مرد بھی حالت نجاست اس کو چھو سکتے ہیں بلکل چھو سکتے ہیں کیونکہ حروف کے اوپر ہاتھ نہیں پڑھ رہا بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم سلام آپ کا چینل بہت نولیجبل ہے الحمدللہ یہ چینل نولیجبل نہیں یہاں جو علماء کرام آتے ہیں یہ نولیجبل ہیں یہ پیغام محمد والے محمد پیغام انسانیت ہم تک پہنچاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ چینل جو ہے آج کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن ہے آپ تمام ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے چینل ون کی ہر ممکن مدد اور امداد کیجئے تاکہ چینل پیغام انسانیت اسی طرح پوری دنیا پھیلاتا رہے جزالکلہ میں جوب کرتی ہوں گھر کے خرچ میرے شوہر چلاتے ہیں میرے سیلیری کا کچھ پیسہ جو میرے ایکسپینسی ہے بچوں کے خرچ سے بچتا ہے جو بینک میں جمع ہے اس پر خمس اور زکاة کیسے نکالنا ہوگی میں اس پیسے سے حج بھی کرنا چاہتی ہوں اس لیے جمع کیا ہے یہ پیسہ اس کو کس طرح سے میں خمس نکالوں جب سال ایک معین کر لیں کہ مثلا پہلی اپریل ہے ہم پہلی اپریل کو خمس نکال لیں گے لہٰذا جب سال پورا گزر جائے تو یہ دیکھیں کہ آیا پہلی اپریل کو کچھ پیسے بچے ہیں جو بچے ہیں اس پر خمس نکالے گا اگر اب تک یہ خمس نہیں نکالتی تھی تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک لمسم حساب لے لیں اور اسٹیٹمنٹ بینک سے نکال لیں کہ فلانسن میں اتنا تھا فلانسن میں اتنا تھا وہ اسی اعتبار سے خمس کو تیگر اور خمس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سو روپے پر بیس روپے یعنی پچوہ حصہ ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا سوالی ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے بہت آتے ہیں کوئی دعا بتائیے طریقہ بتائیے تاکہ وسوسے دور ہو جائیں نماز کو بات ترجمہ یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی اور تھوڑی دیر کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے قبر ہے محشر ہے کربلا کے واقعات ہیں مسائب ہیں ان کو سوچ لیں اور بلا فاصلہ نماز کی نیت کریں انشاءاللہ حضور زہنی رہے گا انشاءاللہ السلام علیکم علیکم سلام میرا حرام رشید الاسلام آسام سے ہوں میں ان کا سوال ہے ہم لوگ سٹینڈرڈیٹی کے لیے انگلیش میں اللہ کی جگہ گارڈ کا یوز کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے دیکھیں ناجائز نہیں ہے لیکن لفظ اللہ کی جو معنویت ہے وہ گارڈ سے حاصل نہیں ہوئی اللہ کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے کسی زبانہ سلام علیکم علیکم سلام میں گوہ سے بول رہی ہوں میرا سوال ہے کہ چھوٹے بچے جو ماں کے شکم میں ہی انتقال کر جاتے ہیں کیا وہ بھی شفاعت کرائیں گے اپنے والدین کی روایت میں یہی ہے کہ اگر والدین مومن ہیں تو یقیناً وہ بچے جنت میں جانے سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے اور حضرت ابراہیم اس وقت ان کی پرورش کر رہے ہیں وہ بچے کہیں گے نہیں میرے ساتھ میرے والدین کو بھی جنت میں بھیج دے تو اللہ و ان بچوں کی شواہد کو قبول کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم سلام اللہ کرے آپ لوگوں کی محنت جاری رہے اور کسی کی بری نظر نہ لگے اللہ پنجتن کے صدقے میں کامیابی دے اور ہر خوشی عطا کرے الہی آمین بہت بہت شکریہ میرا سوال ہے کوئی انسان کا غصہ اس بات پر ہو کہ صرف میری بات رکھی جائے چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو اگر نقصان ہو تو دوسرے کو الزام لگا دے اتنا طوفان کرے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کیا یہ سب صحیح ہے دیکھیں ظلم دست کردی اور ہنگامہ آرائی یہ اصلاً ایزائے مومن کے دائرے میں آتی ہے لہذا یہ حرام ہے اور کسی کو یہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے شکریہ آغا اگلا سوال ایک طویل ہے آپ پڑھ لیجئے آپ اسے پڑھ لیجئے اس کو شاہرم بتا دیجئے یہ تیسری بار میسیج بھیج رہے ہیں ہم ون چینل پر مسائل زندگی دیکھتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یہ پروگرام جس کو مسائل زندگی کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہوں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے پلیز اگر اس میسیج میں کچھ mistakes ہو گئی جن کی وجہ سے آپ اس کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں تو پلیز سر بتائیے کیونکہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ ہمارا میسیج کیوں ریڈ نہیں کر رہے ہیں خدا حافظ آپ کا پہلی بار یہ سوال آیا ہے پہلی بار میں آپ میرا سامنے آیا ہے پہلی بار میں پیش کر رہا ہوں سنیے آپ کا سوال میں آگا خطبت پیش کر رہا ہوں سوال یہ کہ ہم نانڈیٹ کے رہنے والے ہیں سر ہمارا سوال ہے کہ میری شادی کو پانچ سال ہوئے ہیں اور مجھے ایک لڑکا بھی ہے میری ایج پچیس سال ہے میرے ہزبن تین سال پہلے مجھے اپنی دادی کی آیادت کے لیے بھیج دیا تھا اور کہا کہ وہ مجھے لینے آئیں گے پر وہ نہیں آئے وہ ممبئی میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں خود آ جاؤں سر میرے پیرنٹس نہیں ہیں اور نہ کوئی بھائی جس کے ساتھ میں آؤں اکیل اتنا لمبا سفر اپنے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتی ہم نے ان کو سمجھایا پر وہ نہیں مانے اور غصے میں ہم کو فون پر طلاق دے دیا جس کی ریکارڈنگ کئی لوگوں نے سنی ہیں اب وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جبکہ تین سال تک انہوں نے ہماری کوئی خبر نہیں لی اور نہ ہی اپنے بچے سے ملنے کی کوشش کی میں ایک سکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں میری بہنیں میریڈ ہیں رشتے داروں کی نگرانی میں رہ رہی ہوں اب مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جو انسان اتنے سال سے ہماری فکر نہیں کرے وہ اچانک مجھ سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے میں بہت کشمہ کشمہ ہوں کیا کروں اور کیا نہ کروں ان سے پھر سے نکاح کروں یا ان پر بھروسہ نہ کروں ویسے بھی ان کا بیہیوئر میرے ساتھ پہلے بھی اچھا نہیں تھا بہت زیادتیاں کیا کرتے تھے جزاک اللہ اب یہ تو پتہ نہیں چلنا ہے کہ یہ شیعہ ہیں یہ سنی ہیں اگر شیعہ ہیں تو طلاق کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے اور اگر اہل سنت میں سے ہیں تو ان کے فقم یہ ہے کہ طلاق 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 کہہ دیا تو طلاق واقع ہو گئی اور بس اب ان کا فریضہ یہ کہ خود ججمنٹ خود فیصلہ کریں آیا ان کا یہ بلانا قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے اپنے خاندان کے بزرگوں سے فیصلہ سے چاہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور وہ طے کریں کہ اب کیا کرنا ہے بہرحال ہم تو صرف مسئلہ شریع بیان کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دیا ہے اور دوبارہ وہ اس سے اقت کرنا چاہتا ہے تو اقت کر سکتا ہے کوئی مزاقہ نہیں شکریہ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میرے لڑکے نے اس ماہ سے ہر مہینے ہماری ساریری میں سے ون چینل کو ڈونیٹ کرنے کے لیے اہد کیا ہے ویسے تو ہم نیکی کریں دائیں ہاتھ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتا نہیں ہونا چاہی مگر ہم ہماری ساریری میں سے ہر مہینے دینا چاہتے ہیں تو یہ رقم اگر کسی اور کے اکاؤنڈ میں چلی جائے تو ہمارا ون چینل کو چیریٹی کا مقصد فوت ہو جائے گا کیونکہ ہماری بینک سے میسیج نہیں آتا اس لئے آپ ہم کو صرف ہاں یا نا میں جواب دیں کہ ہمارے آمانٹ جمع ہو یا نہیں تاکہ ہر مہینے اتمنان رہے میرا اکاؤنڈ نمبر یہ ہے اور ایس بی آئی کا اکاؤنٹ ہے آج میں ایک بات بتا دوں کہ ایس بی آئی ہو یا بینک آف انڈیا ہو یا دیگر بینک ہو اس میں ایک آگا نمبر دیا جاتا ہے بینک سے نمبر دے دیا جاتا ہے سب واقعے پر اس سے وہ نمبر آپ بینک سے حاصل کر لیجے آپ اس پر دیکھ لیجے کہ جو آمانٹ آپ نے جمع کیا ہے وہ آمانٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوا یا نہیں ہوا ہے ڈیڈکٹ ہوا اور آپ نے اگر وہ چینل ون کو صحیح طور سے وہ چیک چینل ون کے نام پہ یا چینل ون کو کسی اور ذریعے سے آپ نے صحیح طریقے سے پیسہ دیا ہے تو یقیناً آپ کے یہاں وہ نام آیا یا نہیں ہے وہ پیسہ پہنچ گیا ہے اسی طرح سے آپ جو ہے چینل ون کی مدد کرتے رہی ہے اس کے باوجود بھی ہم ایڈمنسٹریشن تک آپ کا یہ پیغام ضرور پہنچا دیں گے دیکھتے ہیں سلسلے میں وہ کیا کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم مولان صاحب اور جاہد بھائی علیکم سلام میرا سوال ہے کہ اگر کوئی نجس چیز ہم کو لگ جائے تو کیا صرف وضو کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہانا ہے یا وہ لباس بدلنا ضروری ہے اور اگر وہ نجس چیز کہیں لگ جائے تو وہ جگہ اگر دھل نہیں سکتی تو کیا دھوپ لگنے سے پاک ہو گئی اور اگر دھوپ نہ لگے تو کیا ہوا لگنے سے پاک ہو سکتی ہے بہرحال یہ تو ان کا مسئلہ ابھی بدن کے اوپر تھے جگہ کے اوپر چلے گئے ہیں اگر بدن کا کوئی حصہ نجیس ہے تو اس کو پاک کر لیں پاک کرنے کے بعد اسی طرح کر لیں لباس کا کوئی حصہ نجیس ہے اسے پاک کر لیں وہ پاک ہو جائے گا اب رہی بات جسم کے علاوہ جگہ کی ہے تو اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر کوئی نجیس ہے جو سورج جہاں پڑھ رہا ہے تو وہ اگر نجیس ختم ہو گئی نجیس پیشاب ہے کتے کا پیشاب انسان کا پیشاب سورج کی روشنی براہراز اس کے اوپر پڑی وہ پاک ہو گیا مثلا نجیس جانور کا خضلہ ہے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ دیمک کھا گئی اس کو مٹی بن گیا تو پاک ہو گیا شکریہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز حدیعہ والدین مغرب اور عشاء کے نماز کے بیچ میں پڑھنا بھول جائیں اور غلطی سے عشاء کی رکعت شروع کر دیں تو کیا سواب میں کمی ہو جائے گی نہیں کوئی کمی نہیں جب چاہیں پڑھ لیں کوئی مسئلہ تیسا سوال یہ ہے کہ ایک دن میں اگر دو موت ہو جائیں تو کیا دو الگ الگ نماز وحشت قبر پڑھنا یا ایک ہی ہو جائے گا کم دو الگ الگ پڑھنی پڑھ بہت بشکریہ سلام علیکم سلام میں زبائش آبیدی حل آباد سے مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے بہت بشکریہ الحمدللہ یہ آپ کا شو ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے علماء اکرام کی محنت کی وجہ سے چل رہا ہے میرا کوئشن یہ ہے کہ جب اسلام میں عورت کا مرتبہ اتنا بلند ہے تو پھر نحجل بلاغہ میں امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے بچوں سے کیوں تشبیح دی مرد کی بھی تو توہین کی گئی ہے ایسا نہیں کہ قرآن مجید میں مرد کی توہین نہیں کی گئی ہے یعنی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو فطرت ہوتی ہے تو لہٰذا اگر کہیں فطرت بشری غالب آ جائے کردار انسانی کے اوپر تو پھر وہ ابو لحب بن جائے گا اسی طرح سے ہر وہ عورت جو کردار اسلامی کی مالک ہے اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے اور عورت روح کے اعتبار سے والمومنین والمومنات والقانتین والقانتان والسائمین والسائمات مختلف تعبیریں ہیں مرد اور عورت کو اکٹھا رکھا گیا وہ ان عورتوں کے لئے ہیں جن کی انسان فطرت میں خرابیاں پائی جائے ہیں وہ ہر عورت کے لئے نہیں ہیں نہیں ہے السلام علیکم جناہ مولانا صاحب اور جارد بھائی علیکم سلام کسی نے اسلام کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا اس کے جواب میں مولانا صاحب نے کہا کہ اسلام دنیا میں سب سے آخر میں آنے والا دین ہے لیکن اب تک جتنی بھی مرلسوں اور علماء کو سنایا ہے ان کی زبانی یہی سنتے چلائے ہیں کہ اسلام دنیا میں اس وقت سے ہے جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے حضرت آدم کے بعد ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نننانوے نبی آئے تو بتائیے اسلام آخر میں کیسے آیا میرا نام علی جعفر رہو میں غازی آباز سے ہوں دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جس کسی عالم دین نے جواب دیا ہے وہ سارے دین ایک ہی تھے لیکن یہ شریعت آخری ہے شریعت الہیہ میں یہ آخری شریعت ہے آخری دین نہیں بیان کیا ہے جس کسی عالم دین نے شاید ان کو سننے میں شبہ ہوا ہے آخری شریعت ہے دین آخری نہیں ہے لیکن سب ایک انبیاء ایک ہی دین لے کے آئے ہیں بے شک سلام علیکم علیکم سلام جناب ہم کشمیر اوری سے ہیں ہمارا نام سید مظاہر نقوی ہے ہمارا سوال ہے کہ ہم اسلامی سٹیڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں پر ہمارے گھر والے اس میں خوش نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سکول کی ایڈوکیشن پر زیادہ توجہ دیں پر ہمارے خواہش دینی تعلیم حاصل کرنے کی ہے پلیز بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے وقت کو ایسا تقسیم کر لیں کہ دنیاوی تعلیم سے بھی یہ بہرامند اور فائدہ اٹھائیں اور دینی تعلیم کے لیے بھی یہ اپنے کو آئندہ آمادہ کر دیتا ہے سلام علیکم علیکم سلام خدا آپ سب کو سلامت رکھے اللہی آمین اکثر رہتا دیکھا گیا کسی شادی کے موقع پر لوگ نامحرم رشتداروں سے پردہ کرنا بھول جاتے ہیں اور یہاں تک کی جگہ کی کمی کی وجہ سے فیملیز کو ایک جگہ اکھٹا کر دیتے ہیں محرم نامحرم کا خیال نہیں رہتا ہے لیکن وہاں جانا ضروری ہو جاتا ہے اس لیے کہ نہیں تو تعلقات خراب ہو جائیں گے اور شادی اٹین کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہے اور وہاں کچھ کہیں نہیں سکتے وہاں پردہ وردہ کچھ نہیں ہوتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ مومن سے پردہ کیسا تو بتائی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت دیکھیں شریعت کا مذاق نہیں ہو رہا اڑانا چاہیے پردہ مومن سے نہیں ہے سب سے پردہ ہے صرف شوہر سے نہیں ہے باپ سے نہیں ہے سگے بھائی سے نہیں ہے سگے مامو سے نہیں سگے چچا سے نہیں ہے بس اس میں سر کے کھلے ہونے کا مسئلہ پردہ تو سب سے ہی ہے لہذا ایسی جگہوں کے اوپر عمر بالمعروف اگر ہو سکتا ہے تو کریں اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے دونوں کو جمع کریں ایسے وقت میں جائیں جب عورتیں کھا کے جا چکی ہوں ایسے وقت میں پہنچیں کہ مثلا ابھی کوئی آیا نہ ہو اور نوید وغیرہ دے کر کے ایک بہانہ کر کے وہاں سے چلیں میرا نام اکرم ہے میرا سوال یہ ہے ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے غصہ آ جاتا ہے اور اس پر قابو نہیں ہو رہا ہے اور گھر میں برکت چلی گئی ہے اور بہت نقصان ہو رہا ہے اور اس کے لئے مجھے کچھ صلاح دیجئے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب وضو کریں تو وضو کے بعد یہ تین چلو پانی پی لیں غصے میں کمی آجائے دوسری بات یہ ہے کہ کسرت سے قرآن گھر میں پڑھیں تاکہ برکت نازل ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق اپنے حق کے اوپر مقدم کریں جب مقدم کریں گے تو مسائل خود بخود حل ہوتی جائیں بہت شکریہ سلام علیکم جناب علیکم سلام وضو کے دوران پہل کا مسا کرنے کے بعد ہاتھ دھو سکتے ہیں کیا پروین پرم کڑپا بلکل دھو سکتے ہیں کوئی مساکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں جعوید بھائی مولانا صاحب سلام علیکم علیکم سلام میں شبیہ حیدن نقوی زلا فتحپور یوپی سے ہوں مجھے برائے مہربان یہ بتائیے کہ عقیق فیروزہ درن نجپ وغیرہ جو ہم پہنتے ہیں اس کا اقوال معصومین علیہ السلام اور صیرت معصومین علیہ السلام کی روشنی میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا فائدہ ہے دیکھیں سارے پتھنوں کے فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حکم خدا یہ ہے کہ عقیق سے عمر بڑھتی ہے فیروزہ سے روزی آتی ہے اور درن نجپ بے حد ثواب کا حامل پتھر ہے لہذا ان پتھروں کو ان تمام اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہننا چاہئے شکریہ ایک سوال ہے داڑی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے ون چینل سنی اسلامی چینل ہے یا کیا ہے پہلی چیز یہ ہے ون قرآن اور اطرت اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشر کر رہا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں بیان کی جاتی جو کسی فرقے کے لیے دلازاری کا سبب دوسری چیز یہ ہے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھی چیزوں کو لے لیں اور جو چیزیں اچھی نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں ون ہمیشہ اچھی چیزوں کو پیش کر رہا ہے کسی بری چیز کو پیش نہیں کرتا ہے داڑھی کے سلسلے میں داڑھی رکھنا تمام مراجع کی نزدیک واجب ہے اس کا مون نہ حرام ہے ناظرین اکرام ماہ رجب المرجب ہے پورا مہینہ اس کے بعد ماہ شہبان المعظم رمضان المبارک بہت ہی متبرک مہینے جیسے کہ پہلے بھی ارز کیا جا چکا ہے آج کے اس اپیسوڈ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں حجت الاسلام سے گزارش کروں گا کہ دعایہ کلمات کے ساتھ آج کے اس پروگرام اور اس اپیسوڈ کا ختم کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لولیہ کالحجت امن الحسن صلواتکا علیہ و لعبائی فی هادہ ہی ساعت و فی کل ساعت و لیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل معین حتی تسکنہو اردہ کا طوہ و تمتعہو فیہ تبیلہ مبارک مہینہ رجب کا حلی اعتبار سے مبارک ہے ماہ ولایت ہے اس میں امام محمد باقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام اور عمیل مومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولادتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر پچیس رجب کو شہادت ہے اور ستائیس رجب مہراج جیسے عظیم نعمت سے رب العزت نے نوازہ ہے ہم سارے اپنے ناظرین سے یہ التجا رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس مہینے کی برکتوں کو قراموش نہ کریں اور کوشش کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے روزے رکھیں تاکہ اس میں روزے کا بے حد ثواب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام آپ کا بہت شکریہ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے آپ کا مرد علم کیا ہے وہ مجھے دیجئے کے طرح سمجھئے کی آج کا دوسرا انعام کی حقبار ہے میں گوہ سے بول رہی ہوں میرا سوال ہے کہ چھوٹے بچے جو ماں کے شکم میں ہی انتقال کر جاتے ہیں کیا وہ بھی شفاعت کرائیں گے اپنے والدین کی اور تیسرے انعام کے حقبار ہیں میں زبائش آبیدی علیہ بات سے میرا کوششن یہ ہے کہ جب اسلام میں عورت کا مرتبہ اتنا بلند ہے تو پھر نحجل بلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بچوں سے کیوں تشبیح دی اور بس اس امید کے ساتھ کہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ اجازت دیجئے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی